ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جرہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے کے سکھے لے کے سڑک کے کنارے کھڑا ہو جائے اور ہر آنے جانے والے کو ایک سونے کا سکھا صدقہ و خیرات کرتا رہے اور سڑک کے دوسری طرف ایک شخص صرف اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے تکبیرات بیان کرتا رہے تو تکبیرات بیان کرنے والے کا حضر و صحب کہیں گنا زیادہ ہوگا اور جبکہ خاص طور پر یہ تکبیرات نو زلحج سے بڑھی جائیں نو زلحج صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تیرہ زلحج اثر کی نماز تک اگر یہ تکبیرات بڑھی جائیں تو ان کا بے پناہ حضر و صحب ہے کہ کوئی انسان اس کو کاؤنٹ بندھی کر سکتا اور وہ تکبیرات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یا اس کے علاوہ آپ یہ تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتوں و عصیرہ یا پھر آپ یہ تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیئن قدیر